اب آج کے اس دور میں یہ سارے چیزیں میں نے رکھ دی دین آسان ہے اس کے بعد بھی آج کے اس دور میں ہم دین میں خاموخہ سختی اختیار کیے ہوئے ہیں چند بس سرسری مثال دیتا ہوں زمین زمانہ حالات علاقے کے حساب سے یہ ایک 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 زیمپل چینج ہوں گے کومن ایک زیمپل جو میں نے دیکھا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہم نے خاموخہ سخت بنا دیا آئیے سفر میں لوگ خسر نماز نہیں پڑتے بولتے وہ تو کافروں کے ڈر کی وجہ سے تھی اب کون کافر بچائے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں خسر کی شوڑ بھی کی جمع بھی کی جمع سمجھتے ہیں اب دو نمازوں کو ملایا بھی زہر اثر کو ملایا مغرب اشاہ کو ملایا اور شوڑ بھی کیا چار رکعتوں کو دو دو پڑا ہم اس کے باوجود بھی نہیں پڑتے ہیں اور مشکل یہ ہے کہ سفر میں پھر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ٹائم پہ ہو نہیں سکتی ہے پانی نہیں ملتا ہے سفر گاڑی کیا کیا پرولمس نہیں ہوتے ہیں ہم نہیں اٹھاتے ہیں اسی طرح تیموم کا دین نے ہم کچھ سہولت دی بہت سے لوگوں کو مہندے کا تیموم کر کے جو نماز پڑتے ہیں اس کو پھر دوہراتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اگر دس سال بھی تمہیں پانی نہ ملے اور دس سال تک تم تیموم کر کے نماز پڑھو تو بھی خبر ہوتی ہے لیکن اس کے بعد ہمارے پاس امت میں اتنے متقی پر ازگار لوگ ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جا کر جتنی نماز تیموم پڑھتے ہیں سبحان اللہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دین میں آسانی ہو کہ بہوجود جو سختیاں میں اختیار کی بغر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو ٹوپی پیندے اتار دیں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بغر بھی ہو جاتی ہے نوجوان آج کل سکول کالج میں رہتے ہیں ٹوپی کی سمجھ نہیں آجاتے ہیں مذہبت حکالو مت یار ان کو مذہبت ٹوپی کے وجہ سے یا پھر گندی ٹوپیاں سڑیوی ٹوپیاں کٹیوی ٹوپیاں مت پینا دو جس کے ویسے وہ دین سے انہرا ہو جائے کہ کیا اسلام اتنا گندہ اور اتنا وہ ہے کہ جو ٹوپی پیند کیا بزار میں جانا نہیں چاہتے اللہ کے سامنے کھڑ رہتے ہو میں تو یہاں تک دیکھا تین ٹوٹی وی ٹوپیوں کو یوں بھی ملاتے اور اتنی ٹوٹی اور اتنی میلی ہوتی اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس کو ہاتھ لگ لکی کیوں ہرا کلر کالا ہو جاتا لال کلر کالا ہو ہاتھ لگ لکی اس کے سراغ پورے میل سے بھر جاتے ہیں کیا ہے یہ ہم لوگ پسند کرتے ہیں ایسے دستیوں سے مو پوچنے ایسے ہو کرنا لیکن دین کا معاملہ ہمارا بہرالاللہ رحم کرے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ٹی شٹ میں نماز نہیں ہوتی پینڈ شٹ میں نماز نہیں ہوتی فلاں مطلب اتنے مسئلہ کر دیئے کہ صرف ایک ہمارے ہندوستان میں تو ایک ایڈریس میں نماز ہوتی کرتا پہ جاؤں ہوں الحمدللہ لوگ آج اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں لیکن گاؤں کا محلاجی وہی ہی ہے میں اچھے سے آپ گانتا ہوں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سارے معاملات ہیں جیسے کہ عورتوں کے بالوں کے معاملے میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو آپ یہ کرے لیکن آپ یہ کر بھی لیتے ہیں کوئی عورت آپ برا نہیں مول سکتے امہات المومنین کی تعلقصہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ امہات المومنین جو ہے کیونکہ ظاہر سیت ہے ان کے تیل کی فیسلیٹی نہیں تھی بہت مشکل سے ملتا کنگی کرنا مشکل ہوتا جویں بہت جلدی ہویا تھی عرب کے علاقے میں گرمی دھو پسینے کے وجہ سے یاد رکھے جویں بہت کامن تھی اس زمانے میں تو ہو جاتی تھی بال کو جمانا سوارنا اچھے رکھنا بہت مشکل تھا آپ کی عورت سے اتنا آسانی تا کنگے لینا باریک کنگیاں ملنا مشکل آج یہ ٹیکنالوجی کے وجہ سے آپ کو کنگیاں ملتی جو جو کو پکڑ سکتی ہے پہلے زمانے میں کنگیوں میں نہیں آتی تھی جویں مینولی نکالنا پڑتا تھا ان کو یا پھر کچھ چیزیں لگا کر یہ اتنے چی کنگیاں نہیں آتی تھی کہ کنگی میں بھی نہیں آتی اور اس کی تکلیف یہ آپ کو پتاؤں گی اگر زیادہ ہو جاتا تو بیماریاں ہو جاتی تو امہات المومین کی تعلق سے آتا ان کے بال اتنے ہوتے کہ کانوں تک رہتے میں صحابیات کی بات بھی نہیں کر رہا امہات کے تعلق سے روایت صحیح مسلم کی روایت ہے کہ امہات المومین اپنے بالوں کو کانوں تک کٹا لیا گیا اس لئے میں نے شروع میں کہا اور تو کٹانا ضروری نہیں ہے لیکن اس کی حالات ماحول معاشرہ سماج بیماریاں وغیرہ ہو سکتی جس میں وہ چھوٹے کر لے تو کوئی اس کو برا نہیں بول سکتا ہے ہمارے پاس کورت اگر بال چھوٹے کر لے تو دیکھو کتے سٹائلہ مار رہی آئی آئی ان کو کیا ہو گیا یہ ہوں گا نا روایت دیکھئے کیا اسے مسلم کی روایت کہنا راتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ کی بیمی اپنے بالوں کو کترہ تھی یہاں تک کہ کانوں تک بال رکھتی تھی مسلم کی روایت کیونکہ بالوں کو مینٹین کرنا اس زمانے میں ٹف جوب تھا آج کل کیسے شیمپو اور اچھے اچھے چیزیں نہیں تھی کہ لگا لو جو میں ختم ہوگی لگا لو بال سیدھی ہو گئے اور بہت ساری مہات وغیرہ اور دیگر صحابیات کے بالوں کا معاملہ یہ تھا وہ سمجھ رہے آپ جو عربوں کے بال ہوتے ایکچولی وہ بہت گول گول والے ہوتے ہیں افریکن لوگوں کو دیکھا نا آپ نے جس کے نتیجے میں جمتے نہیں ہیں وہ کیا کرتے تھے بالوں کی چھوٹی چھوٹیاں بناتے تھے جو آج کل آفریقی لوگ دیکھتے کہیں چھوٹیاں بناتے ہیں صحابیات بنایا کرتے تھے اور اگر ویسی چھوٹی کو بناتا ہے تو اس کو کھول کے نانا ضرور نہیں یاد رکھی وہ ڈائریک اس چھوٹی میں بھی غسلے جنابت بھی لے سکتا ہے چھوٹی چھوٹی ہیں جو دالتے ہیں صرف چھوٹی چھوٹی کہیں ہی دالتے ہیں ایسے بھر کی مرد بھی دالتے تھے بال جمتے نہیں اس کے وغیر یاد رکھی سمجھ رہا بات اس میں اگر جو ہو جائے تو پھر بتائیے سوفیسٹیکیشن پہ سوفیسٹیکیشن اس میں تو کنگی بھی نہیں گرسا سکتے آپ تو اس لیے کیا کرنا ہے سب سے سلوشن بالوں کو چھوٹی چھوٹی چھوٹیاں دالو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے بالوں کو چھوٹا رہتے ہیں یہی سلوشن تھا ہے تو امہات میں سے بہت ساری امہات پوری نہیں لیکن بالوں کو چھوٹا رہتے ہیں تو میں یہ روایت سنا تو عورتے بال کاٹنا شروع کر دیں بولنا یہ چاہ رہا کہ دین میں سہولتیں ہیں اور دیکھنے والا یہ نا بولو کیا ہے انہیں تو فیشن پرستی کری فلاں دین میں ہے تو پھر کیا مسئلہ چاہے تو بڑے رکھیں چاہے تو چھوٹے رکھیں اس کی مسئلہ اس کی سہولت اس کی آسان اب جیسے آپ بہت ساری بات ہوتا ہے عورتوں کو آلڈری کام زیادہ آج کل مسروفیت رہتی پریگنٹ ہو جاتی بالوں کو مینٹن کرنا اور ایک مسئلہ تو بہت ساری عورتیں پیگننسی بالوں کو چھوٹا کر دی حامیلہ ہوتی صحیح بات ہے سہولت ہو جاتی بالوں کو مینٹن کر دی تو بال لے گھنٹہ بیٹھنا بڑتا ہم کرتے ٹائم کار ہے اس کے پاس آج چھوٹے کر دیا تو اتنا سہولت ہوتی بچے بڑے ہوتی بڑھا لیتی تو بہرحال حواتین کے بالوں جو میں نے کہوں مہتو الممینن کے بال چھوٹے ہوتے تھے ہرگز میں نے کسی کو فیشن پرستی کرنے کا اور فیشن کی طرف جانے کا اجازت نہیں دی یہ جائز ہے لیکن ہرگز یہ فیشن پرستی کی طرف جانے کی میری کوئی دعوت نہیں تھی دین آسان ہے اسی طرح ہم آج دیکھتے آج کل کے دور میں یاد رکھیں مسجد کے اندر اگر نماز نہ پڑے فرض کیا لہا ہو کوئی تو بہت لوگ گھرتے ہیں بلکہ کچھ لوگ تو نماز کے بعد جلی سے دیکھتے راستہ کہاں سے لوگ نکر رہا وہاں بیچ میں آکے نماز ہو کھڑے ہو جاتے تاکہ پیچھے آلے پوری اٹک جانا پڑھو سنت میں چلو بھائی کرے تھے کیا حدیث کے الفاظ سنی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کی سب سے بہتر نماز ہو ہے جسے وہ گھر میں پڑھتا ہے سیوائے فرض نماز کے آدمی کی وہ نماز سب سے بہتر ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سیوائے فرض نماز کے فرض کے علاوہ کیا پڑھنا چاہیے اب ہمارے پاس کو اڑھ کے چلے گا تو پوری مزجد جو بچارہ جو بہت دیندار وطالہ فالان جماعت سے گھر پہ پڑھتا ہوں گا آپ کیوں سوچے اس کے بعد صحابہ وغیرہ بہت کسرت سے نمازیں گھر پہ پڑھا کرتے ہیں فرض نماز تو مزجد میں نماز پڑھتے پھر نماز پڑھاتے ازان ہوتی آپ سے غسل لیتے نماز پڑھتے پھر مزجد جاتے حالانکہ مزجد اور گھر کتنا فرق تھا گھر سے نکلو تو مزجد ہے آپ سے مجھرے پورے مزجد نبوی کے خبلے کے اپوزٹ بنے ہوئے تھے مطلب بانڈری تھی ایک طرح ایک مزجد کی حد تھی ہو سمجھ رہے ہیں گھر سے نکلو تو مزجد نے خدم دوسرا ہے سمجھ رہے ہیں کب گھر میں پڑھتے تھے ہمارے پاس بہت برا مانتے ہیں الزامت لگائے جاتے ہیں اور اسے بہت برا بلا کا آجاتا ہے کوئی امام اگر ایسا کرے تو اگر وہ پہلے پڑھ آ کے دکھنے دو رکعت پڑھتے ہیں چار رکعت اور بعد میں تو بلتے ہیں امام صاحب ہماری نماز ہو رہی کہ نہیں ہو رہی تمہیں تو نفیل افارہ کچھ نہیں پڑھتے ہیں ہے نا تو ایسا نہیں ہے کہ گھر پہ پڑھ سکتا ہے اس میں مسئلہ نہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر جو جائز عمر ہے وہ بھی ہم نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں یہ چھوٹ دے دیں گے تو لوگ کیا کریں گے دین آسان ہے اگر ہے اس میں چھوٹ تو کیوں ہوتے آپ رکھنے ہیں کون ہوتے آپ رکھنے ہیں آئیے ایک واقعہ ہمیں سناتا ہوں بخاری کی روایت ہے خالد بن زکوان کہتے ہیں کہ ربی بنت معوز ابن افرہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جب میں دلہن بن کر بیٹھی بھی مطلب ان کی شادی تھی جب میں دلہن بن کر بیٹھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا آپ کو بلایا گیا اور میں بیٹھی تھی آپ میرے سامنے آکے بیٹھی آپ کو دعوت دی گئی تھی اور صحابہ کے گھر بڑھ بڑھے نہیں تھے مردانہ زنانہ کچن کچھ بھی نہیں تھا ایک کمرہ سب کچھ ختم واقعی آدھے نا آپ کو اللہ کے رسول نے شادی کی کچھ لوگ آئے ولی میں یہ کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیٹھی ہے اور وہ کھانا کھا کے ولی میں کی رات دیر تک باتیں کرتے رہے اور اللہ کے رسول شرم کی مارے ان کو بول نہیں سکے جواب بولتے آپ بلیں گے گھر میں کیسا بیٹھتے تھے گھریں پڑھ دے بھی نہیں تھے عورت کیا کرتی تھی چاردار ڈال کے اُلٹھا بیٹھا کرتی تھی لوگ آ گئے اور وہ ویچاری چاردار ڈال کے اُلٹھا بیٹھا کرتے اتی بھی کپڑے نہیں تھے کہ وہ پورا برخہ بنا سکے گھر کے اوپر پڑھ دے نہیں تھے تو بیچ میں گھر میں کہاں سے ڈالے کیا کرنا پڑھتا تھا عورت کو چاردار ڈال کے پلٹ کے بیٹھے سمجھے نا آپ کی شادی ہوئی اور یہ اُلٹھ رہی نہیں مہمان یہ کی کمرہ تو اب ان کی شادی ہوئی تو آپ کو بلائے گیا تو وہ ہی کمرہ بلائے گا جہاں وہ رہتے تھے تو وہ کہتی میں دولن تھی نبی اکرم صاحب بلائے گیا اسی کمرہ میں آپ بیٹھیں وہاں جب وہ آ کر بیٹھیں تو کچھ بچے ہمیں دف بجا کر گید گا رہی تھی میرے شادی پر تو اس ایک بچی نے گاتے گاتے اور وہ میرے والد اور میرے بھائی شہید ہوئے تھے جنگ بدر میں تو وہ ان کی تاریفیں کرنے لگے نبی اکرم صاحب سنتے رہے پھر بچی نے کیا کیا ایک مصرہ جوڑ دیا یہ عرب شایدیوں بڑے وہ ہوتے تھے فران مصرہ جوڑ دیا اس میں آپ صاحب کو دیکھا تو ہمیں ایک ایسا نبی جو غائب کی باتیں جانتا تھا آپ صاحب کہا روک 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 یہ جملہ چھوڑ کر جو پہلے گا رہے تھے وہ چلنے دو یہ جو اتنا جملہ ہے تو ہمیں ایک نبی جو غائب جانتا چھوڑ دو باقی چلنے دو وہ لڑکیوں نے وہ جملہ چھوڑ دیا باقی چلتا رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے شادی میں دف بجا دھول نہیں ہے دف ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے دفلی ہوتی نا انڈیا میں دیکھے ویسی ہوتا ہے یعنی دفلی میں تھوڑا گھنگرو اور کچھ ہوتا وہ نہیں ہوتا دفلی گول ہوتا ہے ایک طرف سے لیدر ہوتا ہے دوسرے طرف سے اوپن ہوتا ہے اور اس کو بجاتے ہیں ایک ہاتھ میں پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے بجا جاتا ہے اب وہ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے کسی ہاتھ میں پکڑ کے اُلٹھے سی اُلٹھے سی دل اینیتن وہ ڈھول نہیں ہے ڈھول کیا ہوتا دونوں طرف سے بجتا ہے اور دفلی کیا ہوتی ہے اس کے اندر گھنگرو ہوتے وہ بھی نہیں تھا دف ایک ہاتھ سے اس کو بجا جاتا ہے سمجھے آپ دف دیکھنا ہے تو آپ دف دالی نیٹ پہ آپ کو آسانی دف منا تو دف بجائے جاتے تھے آپ نے سنا اور ہمارے شادی میں کہاں دف بجتا ہے لیکن اللہ کے اصل کوئی چیز دیکھے اور خاموشی اختیار کر لے وہ کیا ہو جاتی مانو آپ کو سنت ہو جاتی ہے اور اس کو ہوتے تقریری سنت سنت کی تین خصمیں ہیں ایک سنت جس میں آپ کہتے ہیں کرو دوسرا ہوتا ہے کہ جس سنت کو آپ خود کرتے ہیں بولے نہیں آپ کو خود کرتے ہیں لیکن ایک ہوتا حکم کرتے ہیں اور دوسرے کے اندر کیا تھے آپ فیلی سنت بولتے ہیں آپ خود عمل کرتے ہیں اس کو دیکھ کر لوگ عمل کرتے ہیں اور تیسری سنت تقریری سنت آپ کے سامنے کیا گئے اور آپ نے خاموشی اختیار کیا یہ ہو گیا تقریری سنت یہ تقریری سنت آئیے ایک اور روایت کیا ہے اس کے تعلق سے میں آپ کو شادیوں میں دف وجہ نہیں بول رہا ہوں لیکن جو بجانا چاہتے ہیں ان کو آپ برا نہیں بولنا چاہتے ہیں چونکہ ہمارے دیندار اور متقی پردگار لوگوں نے اتنا حرام مان لیا ہے کسی جگہ دف وجہ تو ہم دیکلیر کر دیں گے یہ بے دین لوگ آئیے ایک روایت میں الفاظ اس طرح سے ہے یہ سنن نسائی کی روایت ہے آپ سن فرماتے ہیں حلال اور حرام میں فرق یہ ہے کہ نکاح میں دف بجایا جائے اور اس کا اعلان کیا جائے حرام اور حلال میں فرق یہ ہے کہ نکاح کا اعلان کیا جائے اور اس میں دف بجایا جائے بجایا جائے یہ کون سے سندت ہو گئی ہے یہ فرق ہے حلال اور حرام میں فرق یہ ہے کہ اس میں دف بجایا جائے اور اعلان کیا جائے کیونکہ جو انسان نکاح نہیں کرتا ہے تو وہ چیزوں کو چھپاتا ہے جب وہ عورت کے ساتھ رہتا ہے اور جو نکاح کرتا ہے تو اعلان کرتا ہے میری بیوی ہے اور دف کے وجہ سے اعلان ہو جاتا تھا کہ یہ نکاح کر چکا ہے سمجھے آپ اس طرح ایک اور روایت فرما آئیش رجل کہتی ہے کہ ایک دلہن کو ایک انساری مرد کے پاس لے گئے ایک دلہن کو اس کے شوہر کے پاس جو کہ انساری آدمی تھا اس کے عز لے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا کہ آئیشہ تمہارے پاس لہو خیل کود جو ہوتا ہے لہو دف بجانے والا نہیں تھا کوئی بغر اس کے لے کے چلے گئے کوئی نہیں تھا تمہارے پاس پھر کیا فرما سنو انسار کو دف پسند ہے پھر میں کہہ رہا ہوں میں ڈھول نہیں بول رہا ہوں میں ڈی جے نہیں بول رہا ہوں میں گاجے باجے نہیں بول رہا ہوں شہنائیاں نہیں بول رہا ہوں میں صرف بول رہا ہوں دف جائز اس کی دلہن اس کے پاس گئی آپ سن فرما رائشہ دف نہیں بجائے گیا انسار کو بہت پسند ہے نا یہ چھوٹ اب اگر ایسے کوئی ہم پاس ہو جائے شادی میں تو کیا لوں گا دین شادی ڈیکلیئر ہو جائیں گی ایسا ہوتا ہے یاد رکھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں پریکٹیکلی میں دیکھ چکا ہوں یادہ کہ دب جائتے لوگ کتنا برا مانتے ہیں لیکن بہر ایال یہ ثابت ہے لیکن ہم اس کو بہت برا سمجھتے ہیں تو جیسے حرام کو حلال کرنا گناہ ہے ویسے ہی حلال کو حرام کرنا بھی تک گناہ ہے صحیح ہے نا حرام کو حلال کرنا شدید گناہ ہے اللہ کی شریعت میں تحریف ہیں چونکہ ہو رہا ہے لوگ بڑے تکالتے ہیں علماء نہیں 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 چھوٹ دے دیں گی نا عورتوں کو دف سے کہیں 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 نکل جائیں گے لیکن جو لیمٹ ہے وہ تو دے دو نا باقی کہیں 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 نکل جو لیمٹ ہے یہ ہے نا دف کا دے دو یہ اب اس کے بعد بھی آگے نکلے ان کا مسئلہ ہے نا لیکن ہم یہ بول کے کہ وہ اس سے آگے بڑھ جائیں گے یہ بھی نہ دے جو جائز ہیں تو پھر کیا ہو رہا لوگ پھر اپنی دنگ سے گا جے با جے کرنے لیکن جب پتہ چلے دف تو جائز ہے چلو دف کر لیں لیکن اب میں دف بولا دف کی محفل نہ جماع دے پچاس دف لاگے ایک ساتھ بجا رہے پورا محلہ ہلا رہے وہ ایک دف ہوتا اور بجانا ہے انہوں نے بولے دف بولے تو آپ نے لائے لیے سو دف اور پورا کے پورا بجائے رہے تو وہ تو ہمارے ڈی جی سے بھی خطر نہ ہو جائیں گا جیسے کہ روایت میں آتا کہ عید کا موقع تھا مسجد نوی کے اندر کچھ لوگ آئے تھے کرتب دکھا رہے تھے اور انسار کی لڑکیاں دف بجا کر گیت گا رہے تھے اور اللہ کے رسول نے گیت کو سنا اوکر صدیق نے جب اللہ کے رسول محلے میں آئے تو لڑکیوں سے چھپڑ جو چھپڑ جو اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہا کہ لڑکیوں کو دف بجانے دو آج ہماری عید کا دن ہے جائز ہو نا عید برات برات غلط بولتے ہیں لیکن عردوں میں کامل نہیں عید برات مطلب عید کو بولتے ہیں میں تبعہ بلے عید اور برات ٹھیک کہ وہ مت لیجے عید برات ٹھیک ہے اور شادی بیہا برات کا اس میں بھی سنس آتا ہے شادی بیہا کے اندر محران یہ ہم نہیں کرتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں پر شختی کرتے ہیں کہ وہ غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں بغر شہوت کی نگاہ سے سمجھ میں آتا ہے لیکن شہوت کی نگاہ سے حرام مردوں کو دیکھنا عورت کو لیکن عام حالات میں غیر محرم مردوں کو دیکھنا عورت کو گناہ نہیں ہے لیکن ہم پر کچھ لوگوں اس کو گناہ سمجھتے بیچاریوں کو نیچے دیکھ کے چلواتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں داخل ہے کو ہم نے خاموخہ ممنوع کر دیا جبکہ ان کے لئے جائز تھا اور یہ آسانی والی چیز ہے اسی طرح ہم بہت ساری حقوق دیکھتے ہیں عورتوں کے جو مردوں نے مار دی ہے اسی وجہ سے کہ ہم حقوق دیں گے تو یہ سر پہ چڑ جائیں گی سر پہ چڑ کے ہم سے اور کام لیں گی تو لہٰذا حقوق پورے چھپا دو ان کے وہ غلط ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں جو ہے بی بچوں پر اتنی سختی بڑھتی جاتی دنداری کی نام پر کہ بچے بچمن سے دین سے انحراب کرنے لگ جاتے ہیں اسی طرح جو کسی گناہگار کو دیکھ اتنے بری نظر دیکھا جاتا ہے کہ اتنا بڑا فاسق فاجر ہو گیا کہ گناہ کر رہے تو پورا ہی دین چھوڑ دو پھر ایک گناہ کر رہا تو ٹھیک ہے نا دوسری نیکی تو کر رہا نہیں گناہ کر رہے تو نماز چھوڑ دو گناہ کر رہے تو روزہ چھوڑ دو اتنا کی وہ برا کر دیتے ہیں اسی طرح تحارت کے معاملے میں اتنے سارے ہم نے سختیاں اختیار کر لی اپنے اوپر وسوسوں کے وجہ سے یا جو بھی وجہ سے کہ تحارت کرنا یہ مشکل ہو گیا کچھ لوگوں کے لئے دین آسان ہے دین آسان ہے جو اس کی حدود ہے اس کے اندر اس پر عمل کیجئے اسی طرح اس آخری پوائنٹس اور بات ختم کر رہا ہوں چند نصیحتیں بالخصوص ان لوگوں کے لئے جو دین کی دعوت دیتے ہیں دعات ہیں مولیغین ہیں پہلی نصیحت اللہ کسی فرد کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے اس لئے لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں آپ خیاف خیال رکھیں کہ لوگوں کی زمین زمانہ حیثیت محول معاشرہ حالات کے اعتبار سے جو ڈیل دیل نے دیئے وہ دیتے ہوئے ان کو دعوت دیں دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشیر اور نظیر بنا کر بھیجا گیا تھا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف نظیر بن کے جاتے ہیں ڈرانے والے بن کے جاتے ہیں وہ بشیر والا پارٹ سلجات ہے خوشخبریاں نہیں دیتے تیسی چیز یاد رکھیں بالخصوص غیر مسلموں کا جب معاملہ ہوتا تو ان کو بشاراتیں زیادہ دیجئے اور ان کو دین کے آسانیہ اور جتنی وسط ہے وہ دینے کی کوشش کریں مرنہ نون مسلم کیا ہوتا ہے اتنا سنتے تو بہت ہی خطرناک ہم اسلام چوتھی چیز یاد رکھیں جس طرح حرام کو حلال کرنا گناہ ہے حرام کو حلال کرنا گناہ تو اسی طرح حلال کو حرام کردینا بھی تو ظاہر جدہ گناہ ہیں ایتیات کرے اسی طرح پانچوی چیز شریعت ہمارے مسئلے کا حل کرنے آئی ہے مسائل پیدا کرنے کے لئے نہیں آئی ہے تو غیر ضروری سختی سے مسائل پیدا کرنے سے گریز کریں شریعت تو ہمارے مسئلے کا حل دینے آئی ہے لہذا غیر ضروری سختیاں کر کے مسائل پیدا نہ کریں چھتی چیز یاد ہے کہ نہایت اہم بات ہے نرمی اور سختی دونوں کا مقصد لوگوں کو دین کے طرف بلانا ہے دین کا دین سے دور کر دے لوگوں کو دونوں بھی چیزیں غلط ہوئی نا نرمی کر کے دین سے دور کر دے سختی کر کے دین سے دونوں بھی نہ ہو دین اگر سختی بھی کرتی نرمی بھی آپ دونوں بھی کریں گے اور لوگ دین سے بھائیں گے غلط بات ہے اسی طرح آگے ساتھوی چیز یاد ہے دین میں غلو سے پریس کرے کیونکہ غلو کرنے سے یاد رکھی اللہ تعالیٰ نے پشلی امت و خلاک اور برباد کیا ہے اسی طرح آٹوی چیز اگر کوئی انسان دین کی ان وسطوں کو ان چھوٹ کو ان ڈھیل کو ان سہولتوں کو استعمال کر رہا ہے کبھی بھی اس کو غلط نہ سمجھے کبھی بھی اس کو برا بلا نہ کہے دین کی کوئی سہولت استعمال کر رہا ہے آپ اس کو برا بلا اور غلط کہتے ہیں اگر دین کے اندر حصہ ہے میرا بھائی عمل کر رہا ہے اور کیونکہ یہ ثابت ہے وہ کر رہا کرے کبھی بھی اس پر کوئی الزام کو وہ نہ لگائے یہ چند نصیحتی تھی جو لوگ دعا تھے تو یہ بھائی میں سمجھتا ہوں میں نے کافی حد تک کوشش کی کم وقت میں دین آسان ہے آپ لوگوں کو بتانے کی اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آسان دین پر چلنا ہمارے لئے اور بھی آسان کر رہا ہے کیونکہ ہم نے کیا کیا دین میں خامخواہ کی اتنی سختیاں بنا لی کہ دین یاد رکھی نوجوانوں کو لڑکوں اور لڑکیوں کو جو یوت ہے ان کو ایک نفرت پیدا ہو جاری ہے جب بچپن میں یا جوانی میں نفرت ہوتی ہے تو بڑا ہوکے وہ دین پر نہیں آتے اور آج بہت بڑی وجہ ہے جو بچے نوجوان نسل ہمارے دین سے دور جا رہے ہیں ہم نے خامخواہ کی سختیاں مزید میں دیکھیں فٹبال کھل کے آگے چلو رہے باہر جاؤ اتنے پسینے میں کیا مزید میں آتے ہیں مزید میں پسینے میں انسان آ سکتا ہے صحابہ پسینے میں شرابور بھیگے بھی آتا ہے تم کون ہوتے رکنے والے یہ ہمارا تصور دین کا خامخواہ کا صفائی کا پسینہ کوئی ناپاک چیز تھوڑی پسین ناپاک نہیں تو آپ بلیں گے لے کے پیو ہر چیز کو جو ناپاک نہیں اس کو پینا کھانا ضروری نہیں ہوتا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے لوگوں کو جب بلتے ہیں وہ ناپاک نہیں تو پاک ہے نا تو کھاؤ پاک ہے ہر پاک چیز تو کھانا ضروری ہے کیا پیٹرل پاک ہے ناپاک ہے پیٹرل لگنے سے کبڑے خراب پاک ہے تو کیا پیتے اس کو اب نہیں یہ اپنی جگہ پاک ہے اس کے لگنے سے کبڑوں کو فرض نہیں پڑتا انہوں بھی جاتا جب ہی سمجھ رہا ہے بات لہٰذا خامخواہ کی سکتیاں ہیں بہت پرولم کر رہی ہیں نمازوں کو آئے تو سنت پڑنا تو فرض کے لیے آنا ہماری وزید میں تو پی پینا تو نماز پڑنا فلاں کرنا تو ہونا وہاں کھڑ رہے تو ایسا کرنا وضو خانی کو ایسا کرے تو ایسا کرنا یہاں ایسا ہے تو ایسا ہے اتنی سکتیاں اتنی سکتیاں کہ ایک نوجوان کو میں کہہ رہا ہوں اتنا ٹف ہوگا اسی کو انٹیا ہے اتنی سکتیاں کہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صاحب ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگی کہ ہمارے پاس بولے ایک مہنے سے نماز نہیں پڑے ایک مہنہ یا کوئی دو مہنے ہونے کہا میں تعجب میں پڑ گیا نماز نہیں پڑے بولے مولی صاحب نماز نہیں پڑے میں نے کیوں جہاں نماز کے دھونے کا مسئلہ ہے نا جہاں نماز کے دھونے کا کیا مسئلہ ہے آپ دھو دو نہیں وہی تو مسئلہ ہے نا ہم کو کسی نے بتایا کہ اس کو دھونا پڑتا ہے اس کے پانی کو نالی میں تھوڑی دال سکتے ہیں نماز کا ہے نا اس کو گڑھا کر کے دالنا ہے تو فرشی نکالنے اچھ نہیں ہو رہا آپ نے یہ بات دیکھی یہ تو دیکھیں گے آپ نے کوئی مر گیا تو اس کے غزل کا پانی کبھی بھی نالی میں نہیں دالتے ایک فرشی توڑ کے نکالتے تھے گھر کی لوگوں کو اچھے زیادے بچپنے آج کل فلیٹس آگئے تو فلیٹس میں تو کر نہیں سکتے لیکن بس صدا تو وہ بھی کریں گے لوگ بہر یاد لوگ کو اچھے زیادے کو انتخال کر جاتے اس کا پانی نالی میں نہیں جانا تو کیا کرتے تھے جنازے کے بعد ایک فرشی اب گھر کیا تو توڑ دیتے تھے زمینوں پر گھر ہوتے تھے آج کل تو فلیٹ اور اس میں پانی دالتے تھے مجھے اچھے زیادے اپنے بچپنے میں نے کئی گھروں میں دیکھا یہ چیز کتنی سختی کر رہے ہیں کسی کا ٹائل توڑیں گے کسی گھر توڑیں گے کیا سنسلس چیزوں کو دین کا پار بنا دیا اور جو دین تھا اس کو نکال کے پتہ نہیں کیا کر دیا دین کے جگہ پوری بیدینی کو بھر دیا اس کو دین سمجھ رہے ہیں اس سے نئی نسل پڑھے لکھے لوگ انحناف کر رہے ہیں معلوم دین سے یہ اسلام نہیں ہو سکتا اگر یہ اسلام ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا یہ بولنے پر آگے اس لئے کہ لوجیکلی سنسبل انسان مل رہا ہے کیسا عجیب چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے یہ کیسا ہو سکتا ہے لیکن انڈیا پاکستان بردے سغیر میں تو توبہ 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 ایسی تبدیلیاں جسی کوئی انڈیاں بہرحال وہ سب بیجا چیزوں کو چھوڑ کر جو بجا چیزیں لے دین کی جو سہولت میں اختیار کرے دین بہت زیادہ آسان کا ہے ہرگیز مانا نہیں ہے کہ سب کچھ کر لو لیکن یہ مانا ہے جو اس نے چھوٹ دی اس جیل کو استعمال کریں اسی پر اپنی باتو ختم اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ